بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوم تاسیس سعودی ولی احد کے لیے افسوسناک دن ثابت ہوا سعودی عرب پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس میں متعدد سعودی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں بی بی سی کی ریپورٹ نے تہل کا مچا دیا اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام سیانے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں آگ لگا کر خود چین اور سکون سے نہیں بیٹھا جا سکتا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیشے کے محال میں بیٹھ کر مٹی کے گھراندوں پر پتھر نہیں برسائے جاتے کیونکہ جب اس کا جواب آتا ہے تو شیشے کے محال چکنا چور ہو جاتے ہیں ایسے ہی حالات پیدا کیے ہیں سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر کے سعودی عرب کی سربراہی میں فوجی اتحاد جس نے یمن پر دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک تابر توڑ حملے کیے ہیں اب اس کے جواب میں ہوسی جنگجیوں کی جانب سے جب کاری وار کیے جا رہے ہیں تو سعودی اتحاد کے نہ صرف یمن کی سرزمین سے قدم اکھڑ گئے ہیں بلکہ آل سعود کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں باج گئی ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ہوسی باغیوں کی جانب سے جو بھی کاروائیاں کی جاتی تھی وہ کاروائیاں یمن کی سرزمین پر ہی سعودی اتحادی فوج کے خلاف ہوتی تھی لیکن حالی عرصے میں سعودی جنگجیوں کے پاس اتنی زبردست میزائل ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ نہ صرف دنیا کے جدید ترین ائر ڈیفینس سسٹم کو دھوکہ دیتے ہوئے ساس سو پچاس کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کر کے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ دبائی کی بلند و بالا امارات کو بھی تباہ کرنے کے لیے ڈرون حملے ہوتے ہیں بلیسٹک میزائلوں کے حملے فضاؤں میں گونجتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ان شیخوں پر خوف سوار ہو جاتا ہے ناظرین اکرام گزشتہ چند ہفتوں کے دوران حسوسی باغیوں کی جانب سے سعودی اتحاد کی طرف سے بمباری کا جواب دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر ڈرون اور بلیسٹک میزائل حملے کیا جا رہے ہیں آج کیونکہ سعودی عرب کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے بائیس فروری کو ہمیشہ سعودی مملکت کے قیام پر یوم تاسیس منایا جاتا ہے اور یہ محمد بن سعود کی جانب سے پہلی بار سعودی ریاست کی سترہ سو ستائیس میں قیام کا جشن ہوتا ہے دیگر مملکت کے سربراہان کی جانب سے مبارک بادیں پیش کی جاتی ہیں سعودی عرب میں آل سعود کس طرح سے گھسے کس طرح سے انہوں نے سرزمین حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام یعنی کہ سعودی عرب کے نام پر رکھ دیا بلکہ آل سعود کی جد کے اس یہودی نے کتنی مکاری سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں میں فتنے اور فساد برپا کیے اور امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آج جس لیول پر پہنچ چکے ہیں اور جس طرح سے سرزمین حجاز مقدس پر اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے یہ بہت لمبی کہانی ہے اگر اس پر ہم بولتے جائیں تو موضوع سے ہٹ جائیں گے الغرض آج سعودی عرب کا یوم تحسیس منایا جا رہا تھا کہ اسی دوران حوسی باغیوں نے محمد بن سلمان کی تمام خوشیاں غم میں بدل ڈالی ہیں آج یمن کے حوسی جنگ جوہوں نے سعودی شہر جزان کے کنگ عبداللہ ائرپورٹ کو بلیسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے سعودی عرب کے سرکاری میڈیا سعودی گزٹ میں ریپورٹ ہونے والے بیان کے مطابق اس ڈرون کے فضاء میں تباہ ہونے کے بعد زمین پر گرنے والے ملبے سے سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں سعودی گزٹ کے مطابق اتحاد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ڈرون نے یمن کے دارالحکومت سنہ سے پرواز بری تھی ای ایف پی کے مطابق اس حملے میں مختلف ممالک کے سولہ شہری زخمی ہوئے ہیں یاد رہے کہ یمن کا دارالحکومت سنہ اور وہاں واقعے ائرپورٹ ہوسی باغیوں کے قبضے میں ہیں ہوسی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزید حملے جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام گزشتہ دو ہفتوں کے دوران یہ سعودی ائرپورٹ پر ہونے والا اس نویت کا دوسرا بڑا حملہ ہے جس کی ذمہ داری ہوسی باغیوں نے قبول کی ہے اسے قبل ہوسی باغیوں کی جانب سے روان برست جنوری کے وسط میں متحدہ عرب امرات کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا متحدہ عرب امرات کی ریاست ابودابی میں بندرگاہ کے علاقے میں تین آئل ٹینکلوں میں ڈرون اور بلیسٹک میزائلوں سے ایک پاکستانی اور دو انڈین شہری حلاق جبکہ کئی درجن زخمی ہوئے تھے متحدہ عرب امرات میں ہونے والی حلاقوں کے فوراں بعد سعودی سربراہی میں قائم اسکری اتحاد جس کا متحدہ عرب امرات بھی حصہ ہے اس کی جانب سے یمن کے دار الحکومت سنہ پر فضائی حملے کیے گئے جہاں حوسی باغیوں کا قبضہ ہے ان حملوں کے جواب میں حوسی باغیوں کے جانب سے میزائل حملہ کیا گیا تھا جسے متحدہ عرب امرات اور امریکی فورسز نے مل کر ناکام بنایا تھا ناظرین اکرام اب صورتحال یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی راتوں کی نیدیں اڑ چکی ہیں اس کے دن کا آرام غارت ہو چکا ہے کیونکہ اس کے گرد نہ صرف آل سعود کے اندر شدید نفرت پائی جاتی ہے بلکہ دیگر امت مسلمہ میں بھی محمد بن سلمان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے اب محمد بن سلمان کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یمن کی جنگ سے جان چھڑائی جا سکے اسی سلسلے میں اس نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ایران کے ساتھ تمام معاملات پر مذاکرات کرنے کا اعلان بھی کیا ہے حالانکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کو خاطر میں نہیں لائے جاتا تھا کوشش کی جاتی تھی لیکن جب سے ایرانی پروکسز خاص طور پر یمن کی انصار اللہ کی جانب سے سعودی حکومت کے پیچ کسے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا تمام غرور خاک میں ملا ہوا نظر آ رہا ہے اس وجہ سے وہ ایران کے ساتھ تمام معاملات کو حل کرنے کے خواہش مند ہیں دوسری جانب یمن کے حوثیوں کی جانب سے حالیہ دنوں میں بڑے بیمانے پر ایسے ہتھیار تیار کیے گئے ہیں جو کہ دور دراز علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی وہ متحدہ عرب امراد کے دار الحکومت اور سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض پر بھی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یاد رہے کہ اس وقت سعودی حکمران محمد بن سلمان تخت بادشاہت پر بیٹھنے کے لیے بیچین ہیں اور اس سے پہلے ان کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ویسے تو جو جو پولیسیاں سعودی عرب کی ان دنوں اناؤنس کی جا رہی ہیں ان میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں یہود و ہنود کی جانب سے مسلمانوں کے روپ میں آل سعود کو استعمال کرتے ہوئے سرزمین حجاز مقدس پر ایسے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑا اسلامی اجتماع نہ ہو سکے جہاں پر ناچ گانے اور بڑے بڑے کنسرٹ میں شرکت کرنے کی کھلی چھوٹ ہے وہیں پر عمرہ ادا کرنے کے حوالے سے بے شمار پبندیاں لگائی گئی ہیں سعودی عرب کو جو انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حوسی جانگجو آنے والے عرصے میں یمن کی سرزمین سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سے محمد بن سلمان کا چین ختم ہو چکا ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان، ایران، عراق یا کسی بھی ذریعے سے ان تمام معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ سات سال سے اس لاحاصل جنگ میں جتنا وہ پیسہ اور وسائل کر چکے ہیں یہ سعودیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور مہنگی جنگ ثابت ہو رہی ہے لیکن ناظرین انصار اللہ کے حوصلے ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہو رہے ہیں ان کی جانب سے جو کاروائیاں کی جاتی ہیں ان میں پہلے سے زیادہ شدت آتی جا رہی ہے اور اس کے بعد مزید جدید ترین ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یمن کے حوصلے نے جنگ تو اب شروع کی ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آلے آنے والے دنوں میں یمن میں آلے سعود کی جانب سے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے یمن کی سرزمین پر حملے بند کیا جاتے ہیں یا نہیں البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت آلے سعود بری طرح سے ہر طرف سے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے